قد يسرنا القرآن للذکر فہل من الدکر الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قابل ساتھ اترام آج سورہ سباہ کا جو دوسرا رکوع ہے اس کا ایک حصہ اللہ کی توفیق سے ہم تلاوت کریں گے اور یہ جو رکوع ہے اس کے اندر وہ دونوں نمونے موجود ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم کے توصل سے اہل مکہ کے سامنے رکھنے ہیں کیونکہ اہل مکہ کو اپنے دو سامنے مارڈل رکھ کر ایک ایسے ایمشن کی طرف لانا مقصود تھا یہ جو دونوں مارڈل تھے ایک مارڈل ہدایت کا تھا اور ایک جو نمونہ اور مارڈل تھا وہ تکبر اور غرور کا تھا جو مارڈل جس کو اللہ نے حکومت بھی دی نبوت بھی دی اور وسیع مال و دولت دیا اللہ رب العزت نے اس کو فنون دیئے جتنی باتیں قریش میں پائی جاتی تھی اس کی مثال اللہ نے دی کہ دیکھو میں نے دعود اور سلمان دونوں باپ بیٹا کو کتنی عظمتیں عطا فرمائیں نبوت بھی دی حکومت بھی دی اور بہت سارے فنون بھی دیئے ہم آیات مبارکہ میں دیکھیں گے اور اے اہل مکہ تم یا تو اس مارڈل کو اپنا دو اور میرے حبیب کریم کی جو غلامی ہے اس کو قبول کر لو اگر نہیں تو پھر اسی طرح کے علوم اور فنون اور جو ایک ٹیکہ اور حکومت ہے وہ میں نے یمن کے لوگوں کو سبا کے لوگوں کو بھی عطا کی ہے اب یا تو ان کے پیچھے چل پڑو تو یہ آج کا جو عادہ رکوع ہے اس میں حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام کا ذکر ہے اور ان کا اپنا ذکر بھی باعث برکت ہے لیکن یہ عمومی طور پر اہل مکہ کو دعوت ہے کہ اس پاسے تھوڑا سا آ جاؤ تاکہ تم خیر کی طرف آ جاؤ اور یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ سلسلہ انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک علیہ السلام تک وہ خاندان جس کے اندر اللہ نے نبوت بھی رکھی اور حکومت بھی رکھی وہ حضرت دعود اور حضرت سلمان علیہ السلام کا خاندان اور یہ بات اللہ نے آقے دو جہان علیہ السلام کے خاندان میں بھی نہیں رکھی آقے دو جہان علیہ السلام کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور اہل بیت اتحار کو آج تک بنو امیہ بنو عباس اور آج تک مظالم بھی ہوئے اہلِ بیت کی اوپر لیکن باقاعدہ سے جو سیادت اور حکومت ہے وہ آقید و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں نہیں رہی نبوت کا شرف جو ابو بنو حاشم کو ضرور ملا لیکن اس کے بعد ایسی کچھ چیز اہلِ بیت کو نہ ملی جو بنو عباس کے لوگ ہیں انہوں نے اہلِ بیت کے نام پر حکومت تو لے لی لیکن اہلِ بیت کی اوپر مظالم بھی بڑے ڈھائے ہم جب اہلِ بیت کی عظیم شخصیات کے آوال پڑھتے ہیں خصوصا جو اہمہ اہلِ بیت ہیں تو ان میں سے بہت سارے عظیم لوگ وہ ہیں جن کو باقیدہ زہر دیا گیا باقیدہ مشکتیں ان کے اوپر ڈھائی گئیں اور ان کو عذاب کی کیفیات میں مبتلا رکھا گیا تو حضرت دعود اور حضرت سلمان کو اللہ نے نبوت اور حکومت دونوں عطا فرمائے اور دیکھیں قریش جو ہیں ان کے پاس نبوت بھی ہے بنو حاشم میں اور سیادت بھی ان کے پاس ہے اللہ کے گھر کے جو رکھ والے ہیں وہ بھی یہ ہیں لیکن کلمہ طیبہ صحیح معنوں میں نہیں پڑتے حضرت دعود اور حضرت سلمان کے فضائل ذرا دیکھئے گا اور لکد بے شک آتینا ہم نے عطا فرمایا دعود اپنے پیارے بندے کو منہ اپنی طرف سے فضلا بڑا فضل عطا فرمایا اور وہ فضل کیا تھا اب چار پانچ باتیں حضرت دعود علیہ السلام کے اوپر جو اللہ کا فضل ہے اس کو بیان کیا جا رہا ہے پہلا فضل یہ تاکہ اللہ رب العزت نے پہاڑوں کو حضرت دعود علیہ السلام کے ساتھ تصویر پہ لگا دی حضرت دعود علیہ السلام کی اپنی آواز بڑی کمال تھی ایک جملہ اور ایک فریض الورب ہمارے ہم مشہور ہے کہ جس کی خوبصورت آواز ہو اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو لحن دعودی کا حامل ہے اس کو بڑی خوبصورت آواز ملی ہے تو حضرت دعود علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی جب آپ اللہ کی حمد و تصویر بیان کرتے تو پہاڑ اور پرندے بھی ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و سنا بیان کرتے تو یہ حضرت دعود کی اوپر بڑا فضل تھا یاجِ بالو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے دعود کو فضل دیا اپنی طرف سے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہم نے حکم کر دیا پہاڑوں کو یاجِ بالو اے پہاڑو اوے بھی تصویر بیان کرو ما آہو دعود کے ساتھ ساتھ تم بھی حمد و سنا بیان کرو وطعیرہ اور اے پرندو تم بھی دعود کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور سنا بیان کرو یہ ایک فضل تھا جو اللہ نے حضرت دعود علیہ السلام کو عطا فرمایا کہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور دوسرا فضل حضرت دعود پہ یہ تھا کہ اللہ نے حضرت دعود کے ہاتھ میں لوے کو نرم کرنے کا جو موجزہ ہے وہ حضرت دعود کو عطا فرما دیا ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ لوہ پکڑتے تو ایسے ہی ہو جاتا جیسے موم ہوتا ہے اور جو چیز چاہتے اس سے بنا لیتے لیکن کچھ مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ لوہ نرم ہونے سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے سانے اور کاریگار تھے آپ لوہ کو جس طرح چاہتے موڈیفائی کرتے اور اس سے جو چیز چاہتے بنا لیتے یعنی اللہ نے اس چیز سے جو حضرت دعود پہ اپنا فضل ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہت بڑے انجینئر تھے اور بہت بڑے کاریگار تھے لوہ جیسے چاہتے موڈیفائی کرتے اور اس سے مختلف قسم کی چیزیں بنا لیتے اب یہاں سے اگلی آیت ہمیں یہ بھی پتا چلے گی کہ یہ جو لوہ موڈیفائی ہوتا تھا اور نرم ہوتا تھا اس سے بڑے بڑے بیری جہاز بڑی بڑی کشتیاں جو تجارت اور سفر کے لیے کام آتی تھیں حضرت دعود علیہ السلام وہ بھی بناتے تھے یعنی دو مفہوم ہیں لوہ ہاتھ میں آیا تو موم ہو گیا یہ ہے آپ کا موجدہ لیکن لوہ ہاتھ میں آیا اور نرم ہو گیا جو چاہتے اس سے بنا لیتے بھٹھیوں میں جانے کی ضرورت ہوتی یا نہ ہوتی فن اللہ نے آپ کے ہاتھ میں ضرورت آف فرمایا تھا وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ وَأَوْكَ مَنَا اور اَلَنَّا ہم نے نرم کر دیا ہم نے لین کر دیا لہو دعود کے لیے الحدیدہ لعا ہم نے لعا دعود کے لیے نرم کر دیا دو کمال ہو گئے حضرت دعود کے آواز ہے تو بڑی کمال ہے فن ہے وہ بھی بڑا کمال ہے اور پھر ہم نے یہ دو فن دے کر دعود کو کہا اَنِي مَلْ سَابِغَات کہ اے مل کام کرو بناو صابغات کشادہ زریں کیونکہ وہ جو جنگ جو قبائل تھے اس وقت جو لڑائی کی قیفیت تھی وہ باقیدہ زریں پہن کے کی جاتی تھی اور آپ دیکھتے ہیں زرہ کہیں عجائب گھر میں تو زرہ کے اندر جو لوہ ہے اس کی جو کنڈیاں ہیں وہ دوسرے کے ساتھ بڑی اٹیچ ہوتی ہیں جیسے کپڑا بنا جاتا ہے اسی طرح وہ لوہ کا جو جال ہے نرم سا وہ بھی بون کر اس کی زریں بنائی جاتی تھی تو اللہ رب العزت نے لوہ بھی نرم کر دیا حضرت دعوت کے حات پر اور پھر یہ حکم کیا انے مل کہ اے دعوت بناو صابغات کشادہ زریں بناو کھلی کھلی زریں بناو وقدر فسرد اور جو کنڈیاں ہیں ان کے اندر زروں کے اندر کیا کہتے ہیں دیکھ پرونہ وہ جو آپ زرہ کو پرونہ ہے لوہ کو لوہ کے اندر وقدر اس کا بڑا خوب اندازہ کرو فسردے کڑیاں جوڑنے میں اور پرونے میں یعنی لباس ایسا خوبصورت بناو لوہ کا کہ جو پہنا جائے تو لوہ محسوس نہ ہو اس کے اندر بڑی نرمی ہو اللہ فرما رہے ہیں ہم نے اتنا بڑا جو ایک خزانہ ہے سنت کا وہ جناب دعوت کو عطا فرمایا تھا اور تیسری پھر واملو صالحہ ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ اے دعوت اے ملو عمل کرو صالحہ نیک پتہ یہ چلا کہ اللہ اہل مکہ کو اور مجھے آپ کو قیامت تک سب کو یہ ترہیب دینا چاہتا ہے کہ اگر اللہ تمہیں کوئی فان دے دے آواز خوبصورت ہو تو اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی سنت اور کاری گری ہے تو اللہ کے حضور آمال سالے بجالانا کبھی ترک نہ کرو آج ہمارے کو پی جاتے ہیں بس یہ ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں ابھی پڑھتا ہوں پتہ چلا نماز کا ٹائم ہی نکل گیا یا پڑی تو بڑی بیٹیمی سی پڑھ لی تو اللہ تعالی حضرت دعوت کے اس تذکرے کو اہل مکہ کے سامنے رکھ رہا ہے کہ اللہ کے بندوں تم بھی کاری گار ہو اللہ نے تمہیں بھی بڑی چیزیں دی ہیں لیکن جو سلمانی اور دعوتی مارڈل ہے اس کو بھی تو اپناو وہ توحید پرست تھے اللہ فرما رہے جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں بڑا خوب بہتر طریقے سے دیکھ رہا ہوں اب یہ جو دعوت اور سلمان علیہ السلام دونوں باپ بیٹے کا مارڈل تھا حضرت سلمان کو بھی اللہ نے ایک سے ایک بڑھ کر موجزہ اور فضیلت اطاع فرمائی تھی وہ کیا تھی یہاں آیت پڑھتے ہیں پھر اس کی اوپر جو تھوڑا تذکرہ ہے وہ میں عرض کرتا ہوں ولی سلمان اور جو سلمان ہے میرا نیک بندہ اس کے لیے بھی ہم نے مسخر کر دی الریحہ ہوا ہم نے ہوا مسخر کر دی وہ ہوا کیسی تھی غدووہا شہر صرف صبح صبح کے ٹائم پر ان کا جو سفر ہوتا تھا وہ اتنا جلدی آپ تیک کر لیتے تھے جتنا ایک مہینے کا پورا سفر ہوتا ہے اور دوسرا کمال اس سفر میں کیا تھا ورواحوہا شہر اور جو اس کا شام ہوتی تھی شام کے لماد ان میں بھی ان کا چلنا ایسے ہوتا تھا گویا کہ ایک پورے مہینے کا سفر تہہ کر لی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ صبح کا جو سفر ہے وہ ایک مہینہ ہو گیا شام کا جو سفر ہے وہ بھی ایک مہینہ ہو گیا اور ہوایں مسخر کر دی اس میں دو طرح کے نظریات مفسرین نے ذکر کی ہیں ایک نظریات تو یہ ہے ہوا مسخر ہو گئی اللہ نے آپ کو یہ موجزہ دیا کہ آپ کا جو مسلح تھا وہ آپ ہوا میں بچھاتے اور اس کے اوپر بیٹھتے جہاں جانا ہوتا اللہ کے حکم سے ہوایں مسخر تھیں آپ مسلح کے اوپر بیٹھ کر تخت من جاتا آپ جہاں جانا جاتے وہاں تک آپ چلے جاتے اور اس سے بھی انکار نہیں ہیں انبیاء کے موجزات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ پیچھے جو ذکر ہوا تھا حضرت دعود کے ہاتھ میں لوئے کے نرم ہونے کا اس میں روایات یہ ہیں کہ بڑے بڑے بہری بیڑے تھے جو اس دور میں اللہ نے حضرت دعود سلمان اور آپ کی امت اور قوم کو عطا فرمائے جن میں اب جو ہوا مسخر ہو رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بہری بیڑا ہے وہ چلتا ہوا کے سارے اس کے جو بادبان ہیں تو ہوا کا پریشر اللہ نے اتنا پڑھا دیا حضرت دعود کے آتھ پر معجزہ دے کر اور حضرت سلمان کے آتھ پر کہ وہ بہت تیز سفر ہوتا اور ایک سے دوسری جگہ پر آپ اور آپ کی جو قوم ہے وہ تجارتی سمان لے کے پہنچ جاتی تو یہ بھی بات جو ہے وہ دل کو لگتی ہے کہ ہوایں مسخر تھی اور جو سنت تھی اس کی وجہ سے بہری جہاز اور بیڑے تھے اور یہ ہوایں لے کر آپ کے سمان کو اور چیزوں کو دور تک چلی جاتی تھی اور پھر ایک اور انعام کیا اللہ نے حضرت سلمان پر کہ تانبہ بڑی قیمتی چیز ہوتا ہے ہر زمانے میں اپنی دھات کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے صرف تانبہ نہیں تانبے کے چشمیں حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے جاری کر دی چشمہ پورا تانبے کا ہے جو چیز مرضی ہے بنائیں آگے بھیجیں اللہ نے تجارت کے اندر اتنا کمال عطا فرمایا وَأَسَلْنَا سیلِ روان علامہ اقبال کی شاعری میں طرح تذکرہ ملتا ہے کہ بیتہ دریا اس کو وربلائز کیا گیا وَأَسَلْنَا اور ہم نے بہایا لہو سلمان کے لئے عین القطر عین کا معنی چشمہ اور قطر کا معنی تانبہ ہم نے سلمان کے لئے جو تانبے کا چشمہ ہے وہی پورے کا پورا بہا دیا اب تانبے جیسا خزانہ اگر انسان کے پاس ہو تو آپ جانتے ہیں کہ آج سے کوئی تیس پینتیس سال پہلے بہت رواج تھا کہ جتنی چیزیں پکتی تھیں وہ تانبے کے برطن میں پکتی تھیں اور جو لذت کھانے کی تانبے کے برطن میں ہے وہ عام سٹیل یا ان کے مائکرو چیزیں جو ہم کرتے ہیں ان کے اندر نہیں ہیں تو اللہ نے جو فان اطا فرمایا تھا اور ساتھ جو تانبے کا چشمہ اطا کر دیا تھا تو حضرت سلمان علیہ السلام اس کے ساتھ بناتے کیا تھے اور مدد کس کی لیتے تھے پہلے تو یہ تھے وَمِنَ الْجِن اور کچھ جن ایسے تھے جن کو حضرت سلمان کے تابع کر دیا گیا مَنْ يَعْمَل جو کام کرتے تھے بَيْنَ يَدَيْهِ حضرت سلمان علیہ السلام کے سامنے جو اللہ کا حکم ہوتا حضرت سلمان حکم دیتے جننات وہ سارے کام کرتے رہتے اور یہ کام کیسے ہوتے بِعِذْنِ رَبِّهِ حضرت سلمان علیہ السلام کے جو رب ہیں ان کے اذن کے ساتھ وہ جو جننات ہیں وہ حضرت سلمان کے تابع رہتے اور پھر وَمَنْ يَزِغْمِنْهُمْ جو ان میں سے کوئی کھوٹ کرتا یا ان میں سے کوکجی کرتا اپنے کام میں جننات میں سے ان عمرنا ہمارے آنکام میں سے اللہ فرما رہا ہے تو نزک ہو ہم اس کو چکھاتے یا ہم اس کو چکھائیں گے یہ دھمکی ہوتی تھی جننات کو کہ میرے سلمان کی تابع داری میں رہنا ہے جو کہے تم نے کر دینا ہے تو اگر کوئی ہمارے عمر سے جو ہے وہ دور ہٹے گا کجی کرے گا نزک ہو ہم اس کو چکھائیں گے مِنْ عذابِ سعیر آگ کا عذاب اور جننات کا جو ڈرنا ہے آگ سے وہ انسانوں کی طرح بڑا شدید ہے بلکہ انسانوں سے بھی بڑھ کر جو آگ سے ڈرتے ہیں وہ جننات ہیں اور یہ بھی اسی طرح مخلوق ہیں اللہ نے ان کو ہم سے پہلے پیدا فرمایا اور روایات میں ہے جہاں تک آزان کی آواز جاتی ہے یا خیر کا کلمہ بلاند ہوتا ہے وہاں تک جننات اور ان چیزوں کی آثار اور اثرات نہیں ہوتے تو جننات کو ہم نے سلمان کے لئے مسخر کر دیا وہ حضرت سلمان کے آگے کام کرتے اگر کوئی آگے پیچھے ہوتا نافرمانی کی طرف تو اللہ فرما رہا ہے سن لو جنوں سیدھے ہو جاؤ ورنہ ہم نے تمہیں آگ کا عذاب دینا ہے اب جو چشمہ پورا اللہ نے جاری کر دیا تانبے کا تو حضرت سلمان علیہ السلام سے کیا بناتے یا ملون لہو ما یشا یا ملون وہ جو جننات ہیں وہ حضرت سلمان کی حکم سے اور ان کی سپرویین میں ان کی انجینرنگ اور کاری گری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکم کی اتباع میں یا ملون وہ جننات بناتے لہو حضرت سلمان علیہ السلام کے لئے ما یشا جو حضرت سلمان چاہتے حضرت سلمان علیہ السلام فرماتے یہ بنا دو جننات وہ بنا دیتے اچھا بناتے کیا کیا محاریب محاریب جو ہے یہ جمع ہے محراب کی یہ محراب آپ نے عموماً دیکھا ہے باہر کی جانب نکلا ہوتا ہے تو یہاں محراب نہیں بلکہ ہے محاریب بہت بڑی بڑی خوبصورت امارات جن کے اندر بالکونیاں بنی ہوئی ہوں ان کو ایک محاریب کے لفظ سے اللہ رب العزت نے تعمیر فرمایا کیونکہ بہت بڑا فن تھا بڑے بڑے پتھر جننات اٹھا دیتے تھے مسجد اقصہ کو دیکھیں تو وہ جو تعمیر ہوئی ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کتنے بڑے بڑے پتھر ہیں جو جننات نے اٹھا کر ان کی حضرت سلمان علیہ السلام نے ان سے مسجد کو تعمیر کروائے تو جننات کام کرتے حضرت سلمان علیہ السلام کے تابیداری میں جو حضرت سلمان چاہتے وہ جننات بناتے میں محاریب بڑی بڑی امارات جو دفاع کے کام بھی آتی اور رہنے کے کام بھی آتی یہ بات ویسے طویل ہو جائے گی لیکن میں چھوٹی سی بات عرض کر دوں یہ محراب مسجد میں بنا کس لیے ہوتا ہے محراب نکلا ہے حرب سے اور حرب کا معنی ہوتا ہے جنگ تو محراب یہاں پر جو دفاعی پوزیشنلیے کھڑے ہوتے تھے لوگ خصوصاً ان کے اندر امام بہت بڑی ارثارٹی ہوتا ہے علم بردار اور جنڈا تو محراب حرب سے نکلا ہے اور یہاں پر جو اسلامی افواج کا نمائندہ امام ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اس لیے اس کو محاورتاً اس کو محراب کہہ دیتے ہیں اور اس کی جمع ہے محاریب تو جنات محاریب بناتے و تماثیل اور تصویریں بناتے یہاں پر بھی مفسرین نے بڑی باتیں کی ہیں کہ تصویریں تو منائیں مجسمیں تو منائیں لیکن بناتے کیسے ایک جواب یہ ہے کہ مجسموں کی ممانعت امت محمدیہ کے لیے اس سے پہلے مجسموں کی ممانعت نہیں تھی دوسری بات یہ ہے کہ تورات میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ مجسمیں تو باقی انبیاء کی جو شریعتیں ان میں بھی منع تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام جس کتاب کے پیروکار تھے وہ تورات اور ضبور تھی ان کے اندر بڑی وضاحت کے ساتھ یہ ممانعت تھی کہ آپ مجسمیں نہیں بنا سکتے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وطہ معاصیل نقش و نگار تھا درختوں کا اور مختلف قسم کی جڑی بوٹیوں کا کہ بڑی بڑی امارات بنتیں اور ان کے اوپر پھر تامبے سے نقش و نگار ہوتا بلکہ خوبصورتی کے لیے دیواروں کو نقش و نگار کر کے خوبصورت بنایا جاتا تھا وجفانن کل جواب وجفانن اور بڑے بڑے لگن ہوتے تھے اب یہ لگن کیا ہے اس کے بارے میں جو ٹریس آؤٹ میں نے کیا وہ یہ ہے کہ اللہ نے جو تامبے کو پگلانے کی صلاحیت دی تھی تو حضرت دعود اور حضرت سلیمان وہ اس سے لگن وہ جو بڑے بڑے تھال اور ٹری ہیں جیسے خاجہ مہیندین شیستی اج میری رحمت اللہ تعالیٰ لے کے مزار اقدس پہ وہ بہت بڑی سی دیگ ہے لوگ آ کے اس کے اندر چیزیں ڈالتے ہیں اس کا جو رکبہ ہے وہ بھی آپ سمجھ لے کہ ایک کو پندرہ بائی پندرہ کے قریب گول ہے تو اتنے بڑے بڑے جو لگن ہیں اتنے بڑے بڑے جو ٹری ہیں اور اتنے بڑے بڑے جو وہ برتن ہیں جن کے اندر کھانا پکتا ہے اور پھر لوگ کھانا ان کے اندر کھاتے ہیں آئی تو انفرادی طور پر چھوٹا سا کھانا پکا اور کھا لیا اور اپنی چھوٹی سی پیالی میں ڈال کے کھا لیا لیکن وہاں ایک اجتماعی کھانوں کی ترقیب ہے کہ پکا بھی تو بہت بڑا ظاہر ہے جنات اگر کام کر رہے ہیں تو جنات کھانا بھی تو کھا رہے ہیں بہت بڑے بڑے برتن پکانے کے جیسے کڑا اور بڑی بڑی دیگیں ہوتی ہیں وہ اور پھر ان کے ساتھ وہ لگن کہ جن کے اندر ڈال کر ایک تیس پینتیس بندیں مل کر کھلے ہو کر کھا سکتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں ہم نے سلمان کو یہ طاقت دی کہ تانبہ نرم کر دیا اور جنات ان کے فرما برداری میں لے آئے کہ بناو وجفانن اور جو لگن ہیں وہ بناو وہ جو ٹری اور تھال ہیں بڑے بڑے وہ بناو کل جواب جیسے حوز ہوتا ہے جیسے حوز آپ دیکھتے ہیں کہ گہر ایسا قریب ہوتا ہے اس کے اندر پانی ہوتا ہے انسان پیتا بھی ہے اس حوز کی طرح تم بڑے بڑے لگن بناو تو اپنی اپنی زبانوں میں ان کو مختلف الفاظ میں چیزوں کو تابعہ ہمارے آئین کو کڑائی اور بڑے بڑے کڑا کہا جاتا ہے پکانے کے لیے بڑی بڑی دیگیں اور کھانے کے لیے ایک ٹریوں کی شکل میں لگن یہ ہم نے ان کو کہا کہ یہ تم بناو اور وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ قدور کدر کی جمع ہے قدور ہنڈیا اور اگر بہت بڑی ہنڈیا ہو جیسے ہم دیگیں کہتے ہیں تو اس کا تذکرہ ہے کہ وَقُدُورِ ایک امام بھی ہیں جنہوں نے فق کی کتاب لکھی ہے ان کا نام ہی قدوری ہے اور ان کی کتاب کا نام ہی قدوری ہے امام بھی قدوری کے نام سے معروف ہیں اور کوئی شاید مدرسہ ایسا نہیں ہے ہمارا روایتی جس کے اندر فق کی کتاب قدوری نہ پڑھائی جاتی ہو اور وہ جس شخص نے لکھی امام فق نے وہ کام کرتے تھے دیگیں بنانے کا اس نسبت سے ان کی کتاب کا نام بھی قدوری ہے اور ان کا اپنا نام بھی قدوری معروف ہے بڑے کم لوگ ہیں جو ان کا اوریجنل نام جانتے ہیں تو کدر کی جمع قدور اللہ نے حکم دیا کہ تانبے سے اے جنات سلمان کی حکم سے تم بڑی بڑی دیگیں بناو اور دیگیں کیسی ہوں راسیات ایک جگہ پہ جمع ہوئی دے گئیں جو کسی بندے سے اٹھائی ہی نہ جا سکتی ہوں جنات کی مدد سے اتنا بناو تاکہ انسان بھی کھائیں اور جنات بھی کھائیں یہ حضرت دعود اور سلمان کی اس صفت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر دنیا دے تو لوگوں کو کھلاو پکاؤ اور اس کے بعد لوگوں میں تقسیم کرو یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا انام ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھو کہ اے ملو آلہ داوود شکرہ اے ملو عمل کرتے رہو آلہ داوود اے داوود کے خاندان والو کون سا عمل کرتے رہو شکرہ شکر کرتے رہو اللہ فان دے انجینرنگ دے سنت دے کھانا پینا دے بڑے بڑے دسترخان اور لنگر دے تو اللہ کو بھول نہ جاؤ شکر کرتے رہو اللہ کا اللہ تمہیں مزید نوازے گا وَقَلِيلُمْ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ اور میرے بندوں میں سے بڑے تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں یہاں پر اس بات کو ہم ایک ڈیڈ آیت پڑھ کے اور مکمل کر لیں تو موضوع مکمل ہو جائے گا اب ایک جو وہم ہے اور بدعقیدگی ہے وہ حضرت سلمان کی قوم میں پھیل گئی اور وہ کیا تھی کہ حضرت سلمان کے تابع جو جنات ہیں یہ تو غیب کا علم جانتے ہیں اور یہ بہت بڑی اتھارٹی ہیں یعنی لوگ اللہ کو بھولنے لگ گئے تو اللہ تعالی نے ایک ایسا معاملہ کروا دیا کہ جس سے جنات کی جو طاقت تھی لوگوں کے دلوں میں اور حیبت اور غیب جاننے کا تصور تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ کیسے ہوا کہ حضرت سلمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم میرے سامنے یہیے کام کرو جیسے مسجد اقصہ کا بنانا ہے یا بہت ساری انجین نے گئے اور حضرت سلمان علیہ السلام اپنا عصا اور کھونڈی ڈنڈا لے کر اس کی ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اللہ کا حکم یہ ہوا کہ جنات کام پہ لگے ہیں اور حضرت سلمان علیہ السلام اپنے عصا کے سارے کھڑے ہیں اللہ نے حضرت سلمان علیہ السلام پر اسی حالت میں موت تاریف فرمات عصا پکڑے پکڑے کھڑے کھڑے آپ کی روپ پرواز کر گئی جنات کام کرتے رہے کہ بابا جی بزرگ کھڑے ہیں تو ان کی تابداری میں ہم تو کھڑے ہیں ورنہ اللہ ہمیں تو عذاب دے گا مفسرین نے لکھا ہے کم از کم ایک سال تین مفسر میں نے رات کو دیکھے ہیں انہوں نے لکھا ایک سال تک حضرت سلمان علیہ السلام اپنے عصا کے سارے کھڑے رہے لیکن روپ پرواز کر گئی جنات مگن ہیں تابداری میں کام کر رہے ہیں لیکن وہ جو ڈنڈا اور عصا تھا اس کو ایک زمینی جو جانور ہے قرآن نے اس کو کہا دعبت الارد زمینی ایک جو جانور تھا وہ کھا گیا عصا کو اور حضرت جو سلمان علیہ السلام ہے وہ گرنے لگے جب تو جنات کی اوپر واضح ہوا کہ یہ بزرگ جس کے خوف سے ہم ایک سال سے کام کر رہے ہیں یہ تو ان کی روح تو پرواز کر چکی ہے یہاں سے ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی اور لوگوں کے سامنے کہ جنات کو اگر کو مستقبل کا پتا ہوتا تو حضرت سلمان علیہ السلام کے وسال کا ان کو پتا چل گیا ہوتا تو ان کے عقیدے کی بھی اصلاح کر دی گئی وہ جو دعبت الارد ہے وہ دیمک تھی کہ دیمک لگئی عصا کو اور کھا گئی اور حضرت سلمان علیہ السلام جب گرے تو پتا چل گیا کہ یہ تو وصال فرما گئے ہیں اب ذرا دیکھئے گا فَلَمَّا قَدَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ فَاکَمَنَا پَسْ یا پھر لَمَّا وَنْ جَبْ قَدَيْنَا ہم نے حکم جاری کیا علیہ سلمان پر الموت موت کا مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ مَا دَلَّهُمْ ان کو نہ پتا چل سکا کوئی ایسا کام نہ ہوا جو دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ جنات کو پتا چل جاتا علیہ موت ہی حضرت سلمان علیہ السلام کی موت کا اور ان کے وصال کا اِلَّا دَابَتُ الْأَرْضِ مگر دَابَتُ الْأَرْضِ ایک جو زمینی جانور تھا وہ اور اس زمینی جانور سے مراد کیا ہے وہ جو دیمک ہے وہ اور جس کو سیونک کہتے ہیں وہ آپ کی اصحاب مبارک کو لگ گئی کرتی کیا تھی تاکولو مِن سَآتَهُ تاکولو وہ جو زمینی جانور ہے یعنی دیمک وہ کھاتی رہتی مِن سَآتَهُ آپ کا جو اصحاب اور ڈنڈا ہے اس کو کھاتی رہی فَلَمَّا خَرَّ فَاکَمَنَا پَاسْ لَمَّا وَنْ جَبْ خَرَّ گِر پڑے حقیقت کھل گئی جنات کی اَلْ لَوْ قَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبِ اَنْكِ لَوْ قَانُوا اگر وہ ہوتے يَعْلَمُونَ جَانْتَهِ الْغَيْبَ غیب کو تو مَا لَبِسُو وہ نَا ٹھہرے رہتے فِي عَزَابِ الْمُحِينِ یہ جو انہوں نے ایک عذاب مشکت والا دیکھا تھا ایک سال تک ورک کرتے رہے جو حضرت علیہ السلام نے حکم دیا تھا تو یہ وہ مشکت نہ اٹھا تھا اب یہاں سے آپ اگلی آیت دیکھیں گے تو لَقَدْ قَانَفِي لِسَبَعِن اب تذکرہ شروع ہوا رہا ہے سبا کا لیکن یہ جو ہم نے آج پانچ آیات پڑھی ہیں ان کی فائنڈنگز کیا ہیں اللہ بتلانا کیا چاہتا ہے یہ صورت ہے مکی مکہ میں نازل ہوئی اور اس کے پہلے مخاطب اہل مکہ ہیں اللہ نے ان کو یہ ساری جو اتھائٹیاں ہیں دیکھا ہے تیسویں پارے میں لَئِ لَا فِي قُرَيْش اِلَا فِي هِم رِحْلَةَ شِتَائِ وَسْحَي سردیوں گرمیوں کے تجارتی اصفار تجارت بھی دی سنت بھی دی اور اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے پھل فروڑ دیئے نعمتیں دیں لیکن اللہ فرما رہا ہے تم سارا کچھ کھاتے ہو لیکن سلمان اور دعود جیسی طرح نہیں اپناتے ہو وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے وہ تو توحید پرست تھے وہ تو غیر اللہ پہ ایمان اور یقین ہی نہیں رکھتے تھے اور اے اہل مکہ تم یہ کس طرف چل پڑے ہو کہ اللہ کی ساری نعمتیں ہونے کے باوجود بھی تم متکبر ہو اور ابو جال اور ابو اللہ بن بیٹھے ہو اور میرے حبیب کا کلمہ نہیں پڑتے ہو یہ مادل اپنا لو تمہارے لیے نجات ہے اگر نہیں اپنا ہوگے تو پھر ایک مادل اور ہے جو قوم سوا کا ہے یہ اگلی چند آیات میں ہے یہ زندگی رہی تو اس کو انشاءاللہ کل دیکھیں گے ومالی اللہ